افرادی قوت اور روزگار فراہم کرنے والے کاروباری اور سنتی اداروں کے درمیان ایک رابطہ کار ایجنسی کا کردار ادا کر رہی ہے یہ نیاحت ہی مفید اقدام ہے اس طرح مارکٹ کی ضرورت دون ہنر مند افرادی قوت کے درمیان تبازن پیدا ہوگا اور فریقین کو روزگار کے حصول کے لیے آجروں اور روزگار فراہم کرنے والے اداروں کو کارکنوں کے انتخاب میں سہولت ہوگی ان معاملات میں مزید باقائدگی پیدا کرنے کے لیے اسلام آباد کراچی اور لاہور میں پلیسمنٹ سینٹرز قائم کر دیے گئے ہیں نیفٹیک کے ذمہ داران نے اس طرح کے سینٹرز باقی صوبوں اور ذلعی صدر مقامات پر بھی قائم کرنے کا عظم ظاہر کیا ہے جو قابل تعریف ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام اب تک ہو جانا چاہیے تھا اس معاملے میں زیادہ تاخیر مناسب نہیں ہیں اس موقع پر میں وطن عزیز کے تاجروں اور سنتکاروں سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ اپنی ضرورت کے شعبوں میں نیفٹیک سے تربیت حاصل کرنے والے نوجوانوں کو ترجیحاً منتخب کریں اس طرح انہیں نہایت معقول محافظے کی ادائیگی پر تربیہ تیافتہ اور مہنتی کارکن دستیاب ہوں گے اور غیر خنرمند جوجوانوں پر بھی تربیت حاصل کرنے کی اہمیت زیادہ واضح ہو جائے گی خواتین و حضرات میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ نیفٹیک کو اب بلوچستان اور خاص طور پر اس کے ساحلی علاقوں اور گوادر کا رخ کرنا چاہیے تاکہ اقتصادی رہداری اور گوادر میں گہرے پانی کی بندرگاہ کے فعال ہو جانے کے بعد روزگار کے جو مواقع پیدا ہو رہے ہیں ان سے بلوچستان اور صوبے کے ساحلی علاقوں کے زیادہ سے زیادہ نوجوان مستفید ہو سکیں اس سلسلے میں میں یہ بھی تجویز کروں گا کہ نیفٹیک خصوصی طور پر اس نوعیت کے پروگرام تیار کرے جن سے بندرگاہوں سے متعلقہ شعبوں اور صنعتوں میں کام کرنے والے نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد تیار ہو سکے یہ ایک ایسی بڑی قومی خدمت ہوگی جس کے سمرات سے ہم تعدیر فائدہ اٹھاتے رہیں گے میں توقع رکھتا ہوں کہ اگلی دفعہ جب ہماری ملاقات ہوگی تو اس زمن میں اتمنان بخش پیشرفت ہو چکی ہوگی خواتین و حضرات فنی تربیت صرف اس لیے ضروری نہیں ہوتی کہ یہ روزگار کے حصول میں معاون ثابت ہوتی ہے بلکہ اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ اس سے نوجوانوں میں مایوسی کا خاتمہ ہوتا ہے اور مصبت سوچ پروان پڑتی چرتی ہے ہمیں اپنے نوجوانوں کے دلوں میں امیدوں کے دیئے جلانے ہیں جس میں نیف ٹیک اور وزی آدم یوت اسکل پروگرام معاون ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے معاشرے کے ہر طبقے کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان پروگرامیں کو کامیاب بنانے میں اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کر کے قومی ترقی کے فریضے کی تکمیل میں شریک ہو جائیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین پاکستان پاہند آباد